موسیقی اسلام علیکم امید کرتی ہوں آپ سب بلکل ٹھیک ہوں گے خیریت سے ہوں گے اور خوش ہوں گے رمضان کا آخری اشترہ چل رہا ہے سب رمضان ختم ہو چکا ہے سب کی روزیں امید کرتی ہوں اچھے گزرے ہوں گے اور پرسکون گزرے ہوں گے اس بار تو اتنی گرمی بھی نہیں تھی ہم لوگ جب گھر میں ہوتے ہیں تو اتنا گرمی فیل نہیں ہوتی لیکن جب آپ باہر جاؤ تو آپ کو بہت پتہ چلتا ہے کہ کتنی گرمی ہے تو ویسے بھی دھوپ تو بہت تیز ہے لیکن یہ ہے کہ گھر میں بیٹھ کے آپ لوگوں کو دھوپ کا احساس نہیں ہوتا لاز ڈے میں گئی تھی مارکٹ تو تب مجھے پتہ چلا تھا کہ بہت گرمی ہے باہر کیونکہ باہر جو تھا اتنی تیز تھوپ تھی اور جب ہم گھر میں تھے لیکن جب میں باہر نکلی تو تب مجھے اندازہ ہوا کہ باہر تو بہت ہی گرمی ہے تو جو بیچارے لوگ روزہ رکھ کے محنت کر رہے ہیں ان کا تو روزہ ماشاءاللہ کیا ہی بات ہوگی ان کے روزے کی ان کے صبر کی کہ وہ اتنی گرمی میں بھی روزہ رکھ کے باہر کام پر جا رہے ہیں آج میرا ارادہ نہیں تھا کہ کوئی اتنی لمبی چوڑی میں افتاری بناوں اس لئے میں بالکل سیمپل سے آج افتاری بنانے تھی سینڈوچ بنانے تھے آلو کے تو سب سے پہلے تو میں آلو بوائل کر کے رکھ دیئے تھے اور اس کے بعد اس میں میں نے نمک لالمچ پاورڈر سوکا دھنیا اور زیرا پاورڈر اور تھوڑا سا اس میں آمچور پاورڈر ڈال کے تھوڑا سا چانسارا ڈالا تھا اور اس میں میں نے ہر دھنیا اور تھوڑا سا ہی پیاز ایڈ کر دیا تھا اور اس کو اچھے سے مکس کر لیا تھا ساتھ آج میرا دل کریا تھا کوئی میٹھی چیز کھانے کا تو میں سوچ دی تھی کہ میٹھی جو بھلیاں ہیں وہ بنا آلو تو میں نے چینی میں دہیں اور چینی مکس کر کے رکھ دی تھی اور بعد میں میں تھوڑے سے جو بھلیاں کھیں ان کو بھگو کے پانے میں رکھ دیا تھا تو اس کے بعد پھر میں نے اس میں شامل کر کے دونوں کا مکس کر لینا تھا کبھی کبھی موڈ ہوتا ہے کہ آپ کوئی میٹھی چیز کھائیں تو لازٹ ٹائم بہت زیادہ دل کر رہا تھا میٹھی چیز کھانے کا اور بچے بھی کافی ضد کر رہے تھے تو اس لئے پھر میں نے براؤنی بنالی تھی اور کافی دونوں سے میں سوچ دنوں کسٹر بنانے کا فوڈ کسٹر لیکن بچے نہیں مان رہے کیونکہ ان کو پسند نہیں ہے تو اس لئے پھر میں کہ میں صرف اپنے لئے کیا بناؤں اس لئے میں بنائی نہیں اس کو میں سکپ کرتی جا رہی ہوں تو آج بھی میرا بہت زیادہ مون تھا میٹھا کھانے کا تو اس لئے پھر میں نے یہ بھلیاں بنا لی تھی میٹھی مکسر تو میرا ریڈی ہو گیا تھا تو پھر میں نے بلیٹ کی دوستہ اس لئے تھے اور ایک سائٹ پہ میں نے چٹنی لگا دی تھی جو عمومن سب گھر میں بنی بھی ہوتی ہے تو اس میں آپ کو کوئی میرد بھی نہیں کرنی پڑے گی تو چٹنی میرے پاس ہے میں نے صرف مکسر رڈی کیا تھا اور ایک سائٹ پہ میں نے چٹنی لگا دی تھی اور ایک سائٹ پہ کیچپ لگا دی تھی اور اس میں میں مکسر لگا کے اس کو پھلا دیا تھا سمپل سیاہ چھوٹی سی ریسیپی تھی اور کافی زیادہ ٹائم بچ گیا تھا کیونکہ آج آخری اشترہ تھا روزے ختم ہو رہے تھے اور ایت قریب قریب تھی تو اس لئے میں گھر کی جو فائیو کر رہا ہے وہ کرنا سٹارٹ کر لیا تو کبھی میں ایک دن ایک کام کر رہی ہوں اس لئے آج کل کچھ خاص بنانے کا دل نہیں ہو رہا اس پہ تو میں نے دونوں سائیڈوں پہ چھٹنی لگا دی تھی کیونکہ میرے بیٹے کو کیچپ نہیں پسند تو اس کے لئے میں نے دونوں سلائس پہ چھٹنی ہی لگائی تھی باقی سب ہم نے ایک نماز پڑی تھی جب میرا پارسل آگیا تھا پہلے بچے کہتے اس کو کھول دکھا دیں لیکن ابھی میرے پاس ٹائم نہیں تھا کیونکہ ٹائم بلکل پاس تھا اس لئے میں کہتے کہ بات میں کھول لیں گے تو بات کے لئے پینننگ کر دیا ہے پھر میں آگئی تھی کچن میں اور یہاں پہ جو پکوڑے تھے ان کو میں نے فرائی کرنا تھا اور جو میں نے مکسر بنا کے رکھا تھا سینڈوچ کے لئے تو وہ بچ گیا تھا تو اسی میں 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 تھوڑا سا بریڈ کرمز اور میدہ چاٹن مسالہ پاورڈر ان دونوں کو ڈال کے اچھے سے میں نالی تھی اور ایک چھنی میں میں لے لی تھی میدہ اس میں پانی ڈال کے اس کو پیسٹ بنا کے اس کو میں ڈپ کریا تھا اور فرائی کر لیا تھا تو یہ بہت مزے کے بنے تھے اگر پڑھا رہتا تو شاید خراب ہو جاتا کیونکہ موسم چینج ہو رہا ہے تو میں نے سلائسز کو تبوے پہ تھوڑا سا گھی لگا کے سیکھ لیا تھا آپ لوگ اس کو سینڈیچ میکر میں بنانا چاہو تو بہت اچھا ٹیسٹ آتا ہے تو میں تو ایسے صرف تبوے پہ ہی گرم کیا تھا اور بہت ہی مزے کے لگے تھے اچھا ٹیسٹ ہے موسیقی